اسلام علیکم لاہور فیصل آباد قصور سہیوال پاک پتن بہاول نگر ملتان مزفرگڑ خانے وال جھنگ چنیوٹو بٹ ایکسنگ سمیت اکثر وستی علاقے آج بھی شدید سموگ کی گریفت میں رہے لاہور کی نسبت پنجاب کے وستی شہروں میں ہوا کا میار انتہائی خراب رہا دھوب کی حدد کم رہی ابھی فی الحال اس میں بڑا ریلیف ملنے کی امید نہیں ہے اس میپ پر نظر ڈالیں تو پنجاب کے جنوبی علاقوں میں پانچ سے نو نومبر کے دوران پارش کے امکانات پنجاب کے وستی اور شمالی علاقوں کی نسبت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں مگر جگرافیہی رحاظ سے ایسا ہونا مشکل لگ رہا ہے اس میپ پر نظر ڈالیں تو وستی بھارت پر ایک طاقتور انٹی سائیکلون موجود ہے جو مغرب سے بڑھنے والے بادلوں کو کمزور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لئے جنوبی پنجاب میں بھی باقی علاقوں کی طرح بادل تو رہیں گے البتہ ان علاقوں میں وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی تیز سے موصلہ دار بارشیں ہوں ابھی امکانات کافی کم دکھائی دے رہے ہیں سنسنی خیلز خبروں پر دھیان نہ دیں البتہ کوئی سلمان سے ملحقہ علاقوں میں بارش اور یالہ باری ممکن ہے ابھی کی صورتحال کے مطابق تو کسی بھی بڑی بارش کی امین دکھائی نہیں دے رہی اب بارل ضرور مطلع آپ پر علود کیے رکھیں گے ابھی فرحال اگلے دو دن اکثر مقامات پر کسی بھی بارش کا امکان نہیں اگر جنوبی پنجاب وسیع پنجاب کی علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملی تو چھے سے آٹھ نومبر کے دوران دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس متعلق آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے لگلے دو دنوں کے دوران کسان بھئی معمول کی سرگرمیاں جاری رکھیں